ہلو دوستوں جیسا کہ آپ سبھی کینڈیٹس کو پتا ہے کہ سکم سورا کی طرف سے ایک ایڈویٹیز نوٹفکیشن آئی تھی جس میں سے انہوں نے 125 پوسٹس نکالے تھے نرسنگیڈ کے اور اس میں سے انہوں نے اگر ہم اوپن میریٹ کی بات کریں تو 63 پوسٹس انہوں نے اوپن میریٹ میں نکالے ہیں اور باقی کیٹیگری وائز انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا ہے تو آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کٹ آف کے ریلیٹڈ کتنا رہے گا اور پیپر کے ریلیٹڈ کس طرح کا آیا ہے تھا کیا لیول تھی تو آج یہ پیپر لیا گیا تھا 3rd September 2023 کو اس سے پہلے جو پیپر لیا گیا تھا 2019 میں وہ ہم نے آرےڈی اپلوڈ کیا ہوا تھا اور جہاں تک اس پیپر کی بات ہے تو اراؤنڈ 13,000 کے اراؤنڈ کینڈیٹس نے فارم بڑے تھے انہوں نے لسٹ نکالے تھی اراؤنڈ 13,000 کے اراؤنڈ کینڈیٹس نے فارم بڑا تھا لیکن اراؤنڈ 4,000 کے اراؤنڈ جو کینڈیٹس ہیں انہوں نے فیز بڑے تھے یعنی کہ وہی الیجیبل تھے اگزامز کے لیے تو چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو اگر آپ ہمارے پریویس ویڈیوز میں دیکھیں گے جو ہم نے پلمر کے رگارڈنگ کٹ آف نکالا تھا میڈیکل اسٹنٹ کے رگارڈنگ ہم نے کٹ آف نکالا تھا اور آج جب اس کی فائنل اسٹ بھی نکل گئی تو اس کے اور جو میں نے بنائے ہوا تھا اس کے اور اس کے میں ایک پوائنٹ کا بھی فرق بھی نہیں تھا یہ تھا انیل اسٹ اس ٹائم تو آج بھی ہم اسی اکارڈنگ اس پیپر کو بھی دیکھیں گے کیا کٹ آف رہے گا کٹ آف کچھ چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے پہلا کہ پیپر کس طرح سے پوچھا گیا تھا ہار تھا، ٹف تھا، ایزی تھا اس پر ڈیپینڈ کرے گا دوسرا کتنی کینڈیڈیٹس ایپیر ہوئے اس پر ڈیپینڈ کرے گا اور کتنی پوستس ہیں اس پر ڈیپینڈ کرے گا چونکہ یہاں پہ 63 پوستس ہیں اور ٹوٹل جو کوسٹنز آپ کے آئے تھے وہ 60 تھے تو اسی پہ ہم انیل اسٹ کریں گے آج چلے سٹارٹ کرتے ہیں یہ ایک پریویس میریٹ لسٹ پڑی ہوئی ہے اس میں سے آپ اگر دیکھیں گے تو یہ 100 ان دو کینڈیڈیٹس کا بنتا ہے یہاں پہ اور اس کے بعد ہے کہ کتنی چھوٹی سی ڈیفرنس آتے ہیں اور کتنی کینڈیڈیٹس آتے ہیں 99.85 99.57 99.55 99.53 جو کتنا چھوٹا سا ڈیفرنس آتا ہے ایک ایک کینڈیڈیٹس کو یہاں پہ چوز کرنے میں ٹھیک ہے اور دوسرا سیلیکٹل لسٹ پہ میں دکھاؤں گا اور یہ دوسری سیلیکٹل لسٹ ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں گے یہاں پہ سب سے میکزمم 50 میں سے یہ تھے questions اور انہوں نے سب سے highest 30 فائل ہی ہے اس کے بعد 32 31 30 30 29 29 28 28 28 یعنی کہ 28 میں بہت سارے کینڈیٹس فائل کر رہے ہیں 29 میں بہت سارے کینڈیٹس فائل کر رہے ہیں تو اسے according آپ کا بھی result آ سکتا ہے آ جائے گا confirm ایسے آ جائے گا تو یہ تھا آپ کا آج کا پیپر اور جہاں تک میں نے اس کو دیکھا اس پیپر کو moderate type آیا تھا تھوڑا سا easy way میں بھی کہہ سکتے ہیں لیکن moderate type آیا تھا اب 60 marks آپ کے maximum ہیں اور لیکن آپ کے open merit میں بھی 63 candidates آپ کو مطلب ان کو select کرنا ہے اب یہاں پہ ہم مانکے چلتے ہیں کچھ candidates few maximum نہیں ہوں گے مانکے چلتے ہیں یہ assume میں کرتا ہوں لیکن ایسا possible نہیں ہے کہ candidates نے 60 میں 60 برابر لیے ہوں تو میں مانکے چلتا ہوں یہ سب سے جو highest ہوگا وہ 55 ہوگا 55 ہوگا اس کے بعد کتنے candidates کو select ہونا ہے 63 open merit میں تو add list اگر ہم 10 کی ڈیفرنس رکھتے ہیں 55 سے لیکن 10 تک یعنی وہ آجائے گا 45 45 مجھے لگ رہا 45 سے بھی below آپ کا cut off جائے گا یعنی 40 تک آپ کا cut off جا سکتا ہے 38 39 یعنی یہ آپ کا cut off ہو جائے گا آپ کی open merit میں لکھ کے لیجے گا کل کو result آجائے گا cut off لکھ کے لیجے گا 38 سے لے کے آپ کے یا 37 سے لے کے آپ کے 45 تک 38 سے 38 سے 45 تک آپ کا cut off جائے گا باقی باقی جو categories r بھی ہیں وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں ان میں اس سے نیچے بھی آسکتا ہے 35 تک اور even کہ 30 تک بھی کوئی category جا سکتی ہے hope یہ چیز آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی یہ رہا کٹا میرے analysis یہ ہی ہیں اس کے بعد جو ہوگا وہ 15 20 دن کے بعد آپ کا result آجائے گا اب ہم start کرتے ہیں آج کا paper آج 3rd September 2023 ہے تو یہ paper لیا سورہ آج ہی تو اس کو آج سالو کریں گے چلی question number 1 which of the following chamber of heart has thickest muscle wall یعنی heart کا chamber ہے جس میں muscular walls ہوتے ہیں سب سے زیادہ motive آئے جاتے ہیں تو یہ بنا لیا ہم نے heart اس طرح سے آپ اس کو کیسے ہم دیکھیں left کون ہے right کون ہے تو ہر ہمیش آپ confusion اس بات میں رہتا ہے left کون ہے right کون ہے تو آپ جو right hand ہے وہ یہاں پہ left ہو جائے گا اور جو آپ کا left hand ہے وہ یہاں پہ right بن جائے moves from leaves to other parts through یہ کسے ہوتا ہے یعنی جو plants بناتے ہیں اپنا گزہ بناتے ہیں وہ کیسے transmit کرتے ہیں obviously مجھے لگتا سبھی کو پتا ہوگا یہ phloem کے ذریعے سے ہوتا ہے جب leaves اپنا food بناتے ہیں یہ ہم مانکے چلتے ہیں یہ ایک tree ہے leaves نے اپنا کھانا بنا لیا تو وہ externally جو پر لگی ہوتی لیئر اس کے ذریعے ساری body تک پہنچا دیتا ہے اس کو phloem کیتے ہیں لیکن جو internal part ہوتا ہے یہاں سے water minerals absorb ہوتے ہیں وہ xylem کے ذریعے سے ہوتے ہیں تو اس کا right answer phloem چلی next lactic acid is present obviously یہ بھی i think سبھی کو پتا ہوگا کرد میں کیونکہ lactobacil سابنے بڑا ہوگا تو اس میں پہے جاتے ہیں lactic acid چلی next دیکھتے ہیں which one of the following plants show a very close relationship with the species of moth where none of the two can compete its life cycle without other this right answer hydrilla c part is right answer چلی next دیکھتے ہیں large reservoir of nitrogen on earth is soil air ocean rocks تو اس کا right answer ہے question number 5 b part air سب سے زیادہ پائے جاتا ہے nitrogen جو ارت پہ پائے جاتا ہے زیادہ reserver میں وہ آپ کے ہوا میں پائے جاتا ہے nitrogen 78 percent چلی next دیکھتے ہیں question 6 in honey main constitute is جو شہد ہوتا ہے اس میں خاص کون student کیا پائے جاتا ہے calcium ہوتا ہے sugar water or protein i think a b ھوڑا سا common ہی ہے کیونکہ وہ میٹھا زیادہ ہوتا ہے اس لئے زیادہ کیا پائے جاتا ہے شگر پائے جاتا ہے next guy is right answer شگر بھی پائے چلی question number 7 the cleaners of nature are question number 7 to producers consumers obviously وہ decomposers پائے جاتے ہیں کیوں کیونکہ جو بھی گندگی وغیرہ ہوتے اس کو decompose کرنے کا کام decomposer ہی کرتے ہیں تو clean ہوگی نا صاف ہوگی نا nature تو decomposers چلی question number 8 in the structure of chlorine trifluoride the number of lone pair of electrons ہے اس والے structure میں تو اس کا right answer ہے question number 8 b part 2 chalee question number 9 1 hemoglobin carries how many molecules of oxygen obviously chalee next دیکھتا है question number 10 for a half life is 10 minutes if initially there is 600 number of nuclei the time taken in minutes for disintegration of 450 nuclei is to question number 10 right answer c part 20 20 chalee number 11 endocrine glands are confusion less and ducted glands are which are ducted endocrine gland ducted glands which are secretion blood in blood now endocrine gland is your gland endocrine gland endocrine gland endocrine ülke gland are käyt endocrine gland which Quem have 師 endocrine gland isn't about Must endocrine gland makes hypos ہوتے ہیں جو آپ کی ڈائیجیشن ڈائیجیشٹو انزائیمز پروڈوس کرتے ہیں جیسے آپ کا سٹوامک ہو گیا آپ کی ماؤھت میں بھی پائے جاتے ہیں سلیوری گلینڈز پائے جاتے ہیں بہت سارے گلینڈز ہیں جو لیور پائے جاتا ہے یہ سارے اگزوکرین گلینڈز ہوتے ہیں جو آپ کی ڈائیجیشٹو انزائیمز کریٹ کرتے ہیں ان میں ایک چھوٹی سی پائپ لگی ہوتی ہیں اس پائپ کے ذریعے سے وہ secretion effector organ تک یا blood تک وہ لے کے جاتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں inducted glands exocrying glands کو ٹھیک ہے تو آپ کو سمجھ میں آگئے ہوگا چلیں next question number 11 which of the following is not an autoimmune disease question number 12 autoimmune disease میں سے کون سی نہیں ہے دیکھیں ریمٹائیڈ آرثریٹس اگر آپ نے پڑھا ہوگا یہ بھی autoimmune disease ہے جس میں نیب بہت زیادہ پین ہوتی ہیں اور ویٹی لے گو جو ہے یہ بھی یعنی کہ آپ کی سکن میں وہ سفید سفید داغ لگ جاتے ہیں وہ بھی autoimmune disease ہی ہوتی ہیں وہ اچانک سے ہو جاتے ہیں وہ بھی آپ کی autoimmune disease ہے sorosis یہ بھی سکن کے ریلیٹیڈ ہے یہ بھی آپ کی autoimmune disease تو یہاں پہ Alzheimer's disease یہ autoimmune نہیں ہوتی اس میں actually وہ تھوڑا سا برین کا وہ سسٹم ادھر ادھر ہو جاتا ہے لیکن autoimmune نہیں ہوتی question number 12 کا c part right answer question number 13 which part of elementary canal does not secret any enzyme بہت ہی اچھا question ہے answer sir mouth isofake stomach endudinum دیکھیں mouth میں آپ کی silver glands پائے جاتے ہیں یہ تو ہے نہیں یہ تو secret مطلب کرتا ہے question بتا رہا ہے جو secret نہیں کرتا question number part number c stromac بھی تو کرتا ہے ایسی حال کرتا ہے بہت سارے paper and peps and وغیرہ کرتا ہے isofake میں ایسا کوئی بھی gland نہیں پائے جاتا جو کوئی enzyme secret کرتا ہے تو right answer is کرائے گا b part isofake چلے question number 14 which is the biggest ocean in the world کون سا بڑا ocean پائے جاتا ہے دنیا میں question number 14 کا right answer ہے pacific ocean b part سب سے biggest پائے جاتا ہے چلے question number 15 which of the following oxide is most acidic in nature اب acidی کون ہوتا basic کون ہوتا اہتھے کہ یہ چیزہ آپ نے پڑی ہوگی تو یہاں پہ آپ بہت easily یہ چیزیں پھر سمجھ میں آ جائیں گے کیسے نکالنا ہے question number 15 question number 16 b part beryllium huxane ٹھیک ہے اس کے بعد question number 16 na2 co3 is known as backing soda backing powder washing soda bleaching powder بولتے ہیں یہ آپ کے 10th میں بھی یہ ساری چیزیں اچھے سے clear کیے گئی ہیں question number 16 کا right answer c part washing soda اسے کہتے ہیں washing soda 16 question number 17 which of the following sorry which of the parts of plant in garlic are edible جو lesson ہوتا ہے اس میں ایسا کون سا part پائے جاتا ہے جو ہم کھانے کے لائک ہوتا ہے اور اس لئے جو زمین کے نیچے پائے جاتا ہے چلے underground system اور کیا ہے flashy scale leaves تو ہے نہیں tonic adventious roots roots بھی ہے نہیں تو اس کا right answer سیدھے طور ہمیں دکھ رہا ہے جو ہم system اس کا underground ہوتا ہے وہ ہم کھاتے ہیں تو right answer اس کا underground system چلے question number 18 oxygen is not produced during photosynthesis by photosynthesis ان میں سے ایک کوئی کرتا ہے لیکن اس میں سے during photosynthesis oxygen produced نہیں ہوتا ہے وہ کون سا ہے question number 18 psychos gnostic green sulfur bacteria kaira تو اس کا right answer ہے green sulfur bacteria green sulfur bacteria ٹھیک کیونکہ وہ enzymes کو secret کرتا ہے اس دوران تو oxygen produced نہیں ہوتا ہے باقی یہ gnostic اس میں بھی ہوتا ہے kara میں اور psychos میں بھی یہ plants آپ پڑے ہوں گی شہر ڈائی تک botany کے ریلیٹیڈ ہے تو right answer اس کا c bird چلے next question number 19 the great barrier reef is located in which country question number 19 answer c bird australia میں پہے جاتے australia میں اب یہ reefs کیا ہوتے ہیں یہ جہاں پہ ساف یہ ہوگا water بہت fresh water وہ پہے جاتے corals پہے جاتے ہیں i think آپ نے پڑھا ہوگا تو سب سے زیادہ یہ پہے جاتے ہیں australia میں چلے next دیکھتے ATP is ATP کیا ہوتا ہے i don't know tri phosfade کیا ہوتا ہاں یہ energy currency بھی ہے روکار فائر لائف کے لئے بھی ہیں formation for both respiration کے لئے بھی ضروری ہے اور photosynthesis کے لئے بھی ضروری ریڈ آس دی پر کوشن نمبر 20 کھلے نمبر 21 ای صورت سفر is rotating freely about its symmetry axes in free space the radius of the سفر is increasing keeping its mass same which of the following physical quantities would remain constant from the سفر تو question number 21 ریڈ آس دی sorry سفر angular velocity اس میں constant رہے گی چلے question number 22 from the list given below select the character which can be acquired but not inherited یہ کہ یہاں پہ کوئی ایک choose کریں جو انسان سیکھتا ہے نہ کہ اس کے بچپن میں ہی مطلب برث اس کے ساتھ نہیں ہوتا یعنی کہ وہ سیکھتا ہے acquired کرتا ہے color of the eyes کیا جو ہاں یہ acquired ہوتا ہے اچھا color of the skin یہ بھی texture of hair یہ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے inherited اور question number sorry part size of body body تو اس کا right answer question number 22 size of the body question number 23 what is the name of the organism that is not native to a particular area indogenous species invasive species individual species introductory species question number 23 right answer b part invasive species name the organism that is not native to particular area which color of the light has longest wave length 24 right answer is a word this is sbhi koo red red what can get wave length next question number 25 ہے اے ایڈano کٹیکو ٹروپک ہرمونی سگریٹ بائی پنکریاز پیسٹری تھائرائیڈ ایڈریناڈ تو اس کا رائٹ آنسر ہے پیسٹری گلینڈ پینکریاز آپ کی دو ہرمون ریلیز کرتا ہے ایک تو انسلین اور گلائکون اس کے بعد تھائرائیڈ تین ہرمونیز ریلیز کرتا ہے تی تھری تی فور اور کلسٹرنین اس کے بعد جو ڈی پارٹ ہے ایڈریناڈ گلینڈ وہ اپینے فین ہیں اپینے فین سگریٹ کرتا ہے اور بھی بہت سارے کرتا ہے چلیے اور جو پیچٹیوری ہے وہ آلماسٹ ایٹ اور نائن ہرمنز ریلیز کرتا ہے اس میں سے ایڈناکوڑیک اور ٹروپک ہرمن بھی یہ ریلیز کرتا ہے گراوث ہرمن ریلیز کرتا ہے اور انٹیڈیوریٹک ہرمن بھی یہ ریلیز کرتا ہے تو بہت سارے تو اس کا رائٹ آنسر آب ہے بی بارٹ ہے پیچٹیوری چلیے کوش نمیر ٹونیسکس ان بیچ اپ ڈا فالوئنگ سٹیٹس ڈاز ڈا گنگا آریجنیٹ یہ کیسے کوششن اس میں آگیا یہ بس جنرل نولیج کے لیے آپ سے پوچھا گیا ہے اگر میں بھی کسی کو اس کے بارے میں ہوگا پتا لیکن جو آٹ سٹوڈنٹ ہے ان کے وہ شاید یہ چیز پتا ہوگی تو یہ اترا کھنڈ سے نکلتا ہے آپ کے اترا کھنڈ سے نکلتا ہے گنگا چلیے کوشن نمیر ٹونیسکس ورڈ وائیڈ 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 وی انویٹس کوشنہ ایجاد گیا تھا تو اس کا رائٹ آنسر ہے ٹیم برنورس لی دیپرن آلبرٹ اینسٹین کروس ہو سکتا ہے اور اساک نوٹن بھی یہاں پہ آپ کروس کر سکتے تھے دو یہاں پہ اور یہ نیکولا ٹیسلا یہ آپ کی کس میں ہے سائنس کے لائند ہے اس میں بلکل اللہ ہے تھا جو آنسر تھا وہ آپ کر سکتے تھے چلیے کوشن ماتھوں date which of the following element is responsible for maintaining turgor in the cell turgor مطلب کی جو سیلز کا protoplasm ہوتا ہے سیٹپلازم ہوتا ہے جب سیل سویل ہوتی ہے وہ زیادہ سویل نہ ہو جائے وہ فٹن جائے اس کے اپوزٹ جو پریشر لگ جاتا ہے اس کا ہم ترگر پریشر بولتا ہے سیل کو منٹین رکھنے کے لیے وہ زیادہ پھول نہ جائے تو اس کے اگین اسٹر ایک پریشر لگتا ہے اس کو ہم ترگر پریشر کرتے ہیں تو وہ کیسے منٹین ہوتا ہے یہ پوچھ رہا ہے تو اس کا رائے ٹانسر ہے پٹاشم پٹاشم سے ترگر مینٹین رہتا ہے چلے پٹاشم مر ٹانسر سپلٹن آف وائٹ لائٹ انٹو دیفرین کلور سون بسنگ تھو پریشر سبی کو پتا ہوگا دیس برشن سکیتا ہے پٹاشم مر ٹانسر چلے پٹاشم نمبر ٹرٹی ان ویچہ پورٹ اپ دا ہیومن آئی ایمیج اپ دا ابجیک سبی کو یہ بھی پتا ہوگا آئی تھی کوششن نمبر ٹرٹی ریٹنا پر ایمیج فارم ہو جاتی ہے کوششن نمبر ٹرٹی ون از آئی کوٹ وچھ از ایکس کروموزوم انہیٹی فرام دا بھادر ویل دیولہ پینچو یہ بھی بہت ہی ایزی لی کوششن پوچھا گیا تھا لیکن اگر آپ نے اچھے سے اس کو سمجھا نہیں ہوگا تو گلت کر گئے ہوں گے آپ کوششن نمبر ٹرٹی ون کرائیٹ انسر ہے بی پٹ گرل کوششن پوچھ کر رہا دیکھیں فادر کا کروموزوم نمبر ایکس اور وی مدر کا ایکس اور ایکس چھیک ہے اب کوششن کیا پوچھ رہا ہے جو فادر سے ایکس کروم آگیا کروموزوم آگیا یہاں سے مدر تو اسے چاہے یہ والا آئے چاہے یہ والا آئے اب کیا بنا ایکس اور ایکس تو وہ کیا ہوگی فیمیل تو ڈیولوپ فیمیل کریں easy تھا چلے کوششن نمبر 32 who was the first person walk on the moon یہ بھی سبھی کو پتا ہو اس کا رائیٹ انسر ہے نیل آرم سٹرونگ کوششن نمبر 32 کا سی بان چلے نیکس 33 secondary xylem and phloem in dicot stem is produced by تو جو اس کی گراوث ہوتی ہے actually dicot stem کی تو جو secondary xylem یا secondary phloem بنتا ہے وہ کس سے بنتا ہے اگر آپ نے پڑا ہوگا تو clear concepts ہوں گے i think تو اس کا رائیٹ انسر بی بارٹ 33 vascular cameo ایسا ہوتا ہے جو وہاں سے insertion کرتا ہے secondary xylem اور phloem کی بڑے شاندار سے یہ چیزیں میں نے ان دنوں یاد رکھی تھی آج بھی اس پیپر کو دیکھنے کے بعد وہ چیزیں مجھے ریکال ہوتی ہیں یہ تو بہت اچھے سے میں نے پریپیر کیے ہی ساری چیزیں ان دنوں چلے question number 34 which oxide of nitrogen is not a common pollutant introduced into that atmosphere both due to natural and human activity تو اس کا رائیٹ انسر ایک question number 34 کا سی پر ایک question number 35 humans have how many pair of ribs تو 12 pairs بھائی جاتی ہیں ribs ٹھیک ہے question number 36 which secretion of dna provides information for one protein question number 36 کا right answer d part ایسا ہوتا ہے وہ gene ہوتا ہے gene 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 ہی کیا کرتا ہے information provide کرتا ہے protein بننے کے لئے ٹھیک ہے question number 37 what is functional blood کہہ رہے ہیں oxygen ہاں یہ تو ہے produce food نہیں تو produce کا کر food absorb number 36 پھوائٹ سٹرنگ ہے نہ وہ تو ہے نہیں blood کا function ہے oxygen kering کرنا شاہر اس پھوائیو جو ہے پوچھا گیا آرگن کون سا ہے اگر سکن ہے تو سب سے بہتری انسر وہاں پر اگر لیور بھی ہوگا سکن بھی ہوگا تو سکن کر دیجئے گا سب سے لارجسٹ آرگن انٹرنل والا یہ والا ایکزوکرائن کا لیور اینڈوکرائن کا تھوائرائڈ جنرلی جو لارج آرگن پایا جاتا ہے وہ آپ کا سکن چیلی نیشنل سائنس ڈیز ڈیڈیکیٹڈ ٹو ایک اس کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں نیشنل سائنس ڈی سرسیوی روان روان ایفیکٹ انہوں نے دیا تھا روان ایفیکٹ چلی کوشن نمبر فورٹی فارگیس ایکسچینج بلانٹس ہے ہاں سٹومیٹا ہوتا ہے اوہ سرے سٹومیٹا ہوتا ہے ٹھیک ہے گیسس ایکسچینج کرنے کے لیے پلانٹس میں سٹومیٹا پایا جاتا ہے بارک ننو دابو روٹ روٹ سٹومیٹا ہوگا کوشن نمبر فورٹی یہ پارٹ چھکا تو آپ کے وائٹ بلڈ سیلز ہوتی ہیں ان کو سولجرز پائے جاتے ہیں کیونکہ آپ کے ڈیفنس میں مدد کرتے ہیں آپ کی ایمینٹی بڑھانے میں حیلپ کرتے ہیں ان کو سولجرز اب دا باڈی کہتے ہیں وائٹ بلڈ سیلز چلے چلے تو تو پر فالنگ is ریسپونسبل فار دیپلیشن آف اوزون لیئر تو کلورو فلورو کاربن آپ نے بہت سناو گا جو فریجز میں سے نکلتا ہے اپاٹرائیٹ ازر فوٹی ٹو کا چلے تویرائیڈ گلینڈ پروس ویچ ہرمون تی تری تی فور جو میں نے بولا تھا ابھی تی تری تی فور اور کلسٹرونین کرتا ہے تی تری این تی فور ایٹ ازر سی پڑ اب جو رنگ برایا جو یہ تی تری تی تی سور بناتا ہے تو بناتا کیسے کلورو虫 اور کارب عین Dim یہاں پھر ایک سکریشن ڈائپ ہوتے اس سے فاریک خolie کھل گتے ہیں اس سکریشن سے کیا ب intertw 60 لیکن یہ تی تری تی فور میں कیسے کانورٹ ہوتے ہیں اس میں آئیوڈین ایچویں آدھوpta ہے یہ بہت ہی لمبا پروmates سن کبھی آپ پڑھیں گے آگے آگے کلاسز میں تو تی تری ہی پھر T3, T4 بنتا ہے ٹھیک ہے ایڈین ایڈ ہونے کے بعد چلی next which of the following is the strong acid جس کا pH کم ہوگا وہ strong acid ہوگا obviously تو HCL کا pH 1 ہے تو یہ strong acid منا جائے گا question number 45 the respiratory pigment in human beings is carotene kylorof obviously کون پہ جاتا ہے hemoglobin آپ کے blood میں pigment چلی progestone کیا ہوتا ہے progestone supports pregnancy stimulates formation of memory alveolous stimulus mix secretion all of the question number 46 کا right answer یہ support کرتا ہے آپ کے pregnancy کو چلی concentring ilan gum diagram which of the falling metal can be used to reduce alumina question number 47 کا right answer ہے magnesium اس کا right answer ہے magnesium چلی which gland is carot master gland تو اسے pituitary gland کو master gland بولا جاتا ہے question number 48 کا right answer ہے چلی وجہ to falling gastric pituitary کو master gland کیوں کو بولا جاتا ہے کیونکہ یہ بہت سارے hormones release کرتا ہے بہت سارے hormones اور اس کے اوپر بھی hypothalem actually ہوتا ہے آپ کے brain میں hypothalam سارے سپلائی سپلائی کرتا ہے سپلائی سپلائی کرتا ہے پیشتوری کو آپ کو یہ harmon سکریٹ کرنا ہے یہ harmon سکریٹ کرنا ہے اس کی اکورڈنگ چلتا ہے بہت سارے 7 to 8 9 harmon سکریٹ کرتا ہے اس لئے اس کو master gland بولا جاتا ہے تو following gastric cell indirectly helping erythropoies question پوچھ رہا ایسا کون سا جو آپ کے storm cells پائی جاتی ہیں جو آپ indirectly help کرتا ہیں آپ خون بڑھائنے میں erythropoies تو اس کو parietal cells بولتے ہیں debat question 49 parietal cells 50 pH value less than 7 indicates which solution یہ less than 7 pH value تو وہ کیا کرے گا acidic basic neutral no effect 50 answer e part acidic less than 7 to obviously acidic 7 سے زیادہ ہوگا تو basic بن جائے iron carbonyl is trinuclear mononuclear tetranuclear di nuclear question 51 right answer b part mononuclear پہ جاتا ہے question 52 the efficiency of an ideal heat engine working between the freezing point and boiling point of water is question 52 right answer c bird 26.8 question 53 contraction and expansion moment of the balls of the food pipe is called first last just time from the the food goes above on the can be first places okay next when initial concentration of a reactant is doubled the half period of zero order reaction is tripled is doubled is halved remain unchanged نمبر 54 کا رائدنس رائے بھی بات یہ دبل ہو جائے گا چکے کیونکہ کنسٹریشنی ریکٹنٹس کے یہاں پہ دبل ہو جاتی ہے جلے feedback inhibition of enzyme is enzyme itself external factors end product substrate تو نمبر 55 کا رائدنس رائے end product feedback inhibition end product 56 a person undergoing prolonged fasting his urine would contain abnormal جب آپ fasting پہ ہوتے ہو تو آپ کے بارڈی میں جو ڈرائیگلیس رائٹس ہوتے ہیں جو بھی fat ہوگا جو بھی stored ہوگا یعنی فیڈ کی صورت میں protein کی صورت میں جو بھی ہوگا وہ کیا ہوتے ہیں آپ کے بارڈی میں وہ disintegrate ہوتے ہیں یعنی کہ آپ کی بارڈی اسے utilize کرتے ہیں کس فارم میں ketones کی فارم ketones وہ آپ کی urine تک ملتب سے باہر فیل نکل جاتی ہے ketones تو right answer اس کا جگہ ketones ketones کے بارے میں کبھی آپ پڑھی ہے گا یا میرے پاس ٹائم ہوگا تو میں اچھے پڑھا لوں گا چلے question number next 57 the type of isomerism shown by the complex COCL3 is ionization isomerism coordination isomerism geometric isomerism linkage isomerism تو اس کا right answer ہے 57 کا geometric isomerism سی بات question number 58 which of the following statement is incorrect question number 58 کا اب آنسر ہی میں جانلی بتا دوں گا کیا ہوگی 59 کا right answer 36 cm away mirror آپ کو تھوڑی سی وہاں پہ image بنائیں تھے آپ کو تھوڑی سا idea وہاں پہ آ جاتا کیسے ہیں ٹھیک ہے چلے question number 60 last sensitive pigment layer of eye is obviously یہ بھی آپ i think سبھی کو پتا ہوں گا جو sensitive pigment پہ جاتا ہے وہ korائد میں ہی پہ جاتا ہے کیونکہ جو آپ کی eye ہوتی ہے نا eye eye کا جو color brown اگر ہوگا black ہوگا وہ اس korائد کے وجہ سے ہوتا ہے تو یہ pigmented layer ہوتی ہیں korائد ٹھیک ہے تو یہ تھا آج آپ کا paper hope کیس سے آپ کو help ہوئی ہوگی اور اگر آپ youtube پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ facebook کو دیکھ رہے ہیں تو ہمیں support کریں اب ہمیں facebook پر بھی follow up کر سکتے ہیں تو link آپ کو comment box description میں ہم provide کریں گے باقی اللہ حافظ